اسلام علیکم متیولا جان این جے ٹی وی بڑی اہم ایک ڈیولپنٹ ہوئی ہے جس کا براہراز تعلق سپریم کورٹ سے ہے پارلیمنٹ کے اندر سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے مختلف قوانین تجویز کیے گئے بل پیش ہوئے ان کو موخر کیا گیا ان پہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو مگر اس کے ساتھ ہی جو آئین کی متعلقہ شکے ہیں جن کے تحت سپریم کورٹ کے ججوں کی یا ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھائی جاتی ہیں ان شکوں کو اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو آج جو ایک حکومت پاکستان کا صدر پاکستان کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اس سے یہ انکشاف ہوا ہے انکشاف ہوتا ہے کہ صدر مملکت جنہوں نے آج پشاور ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد تیس کر دی ہیں تقریباً دس کے قریب اضافہ کیا ہے اب صدر مملکت انہی آئینی اختیارات کے تحت سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں بھی براہ راست ایک حکم نامے کے ذریعے اضافہ کر سکتے ہیں یہ کیسے ہوا اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں حکومت اور آخر حکومت ججوں کی تعداد میں سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں خاص طور پر اضافہ کرنا کیوں چاہ رہی ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے جو صدر مملکت نے پشاور ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھائی ہیں وہ آئین کے آرٹیکل ایک سو بانوے ایک کے تحت ہیں اور ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد میں اضافہ کے لیے جو آئین پاکستان میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد ہیں اس کا تعین پارلیمنٹ کرے گی مجلسے شورا کرے گی اور جب تک اس تعداد کا تعین پارلیمنٹ نہیں کرتی اس وقت تک اس عرصے کے لیے صدر مملکت کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد کو فکس کرے اب اس کے دو مطلب نکلتے ہیں آئین کے آرٹیکل ایک سو بانوے میں جو دو آپشن دی گئی ہیں کہ یا تو پارلیمنٹ کرے قانون سازی اور اگر وہ پارلیمنٹ نہیں کرتی تو اس وقت تک صدر کر سکتا ہے جب تک پارلیمنٹ نہ کر دے اب یہ اس وقت تک سے کیا مراد ہے کیونکہ ایک تو اگر ہائی کورٹوں کے ججوں کی تعداد ایک قانون کے تحت اوریڈی تیک کر دی گئی ہیں کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کی تعداد تو پھر پریزیڈنٹ کیسے دوبارہ اس میں اضافہ کر سکتا ہے اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ اگر کچھ دیر کے لیے ہائی کورٹ کو آپ سائٹ پر رکھ دیں تو سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد کے حوالے سے انیس سو ستانوے میں پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا اور اسی قانون کے تحت سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد چیف جسٹس پلس سولہ دیگر ججز سترہ کر دی گئی تو اب سپریم کورٹ میں تو پارلیمنٹ نے ججوں کی تعداد کا تعلیم کر دیا ہے قانون کے تحت انیس سو ستانوے میں یعنی کہ ستائیس سال پہلے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو آئین کی جو شک ہے سپریم کورٹ سے مطالق آرٹیکل ایک سو چھے اتر اس میں جو پریزیڈنٹ کا بھی لکھا ہوا ہے کہ until so the president can fix the number of judges until so مطلب جب تک پارلیمنٹ نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے ایک دفعہ اگر پچاس سو سال پہلے پارلیمنٹ نے کوئی قانون پاس کر دیا تھا تو پھر وہ پارلیمنٹ ہی قانون کے ذریعے اس میں ججوں کی تعداد میں اضافہ کرے گی یا اگر حکومت چاہتی ہے کہ ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر کیا اس کو بھی قانون سازی کا ہی ایک آپشن ہے کیونکہ آئین میں تو ابھی بھی پارلیمنٹ بھی لکھا ہے اور صدر بھی لکھا ہے کہ دونوں یہ کر سکتے ہیں گو کہ صدر اس وقت تک کے لیے کر سکتا ہے جب تک پارلیمنٹ دوبارہ قانون نہ منظور کر دے تو اس کی ایک تشریح یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ نے قانون پاس کر دیا ہے چاہے جترہ بھی پرانا قانون ہے پھر صدر نہیں کر سکتا اب دوبارہ جب بھی ہوگا تو پارلیمنٹ سے ہی ہوگا مگر اس کی دوسری تشریح یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ یا حکومت جو ہے تعداد بڑھانے چاہتی ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججوں کی تو پریزیڈنٹ جو ہے کچھ عرصے کے لیے اس تعداد کو فکس کر سکتا ہے ری فکس کر سکتا ہے دوبارہ بڑھا سکتا ہے اور پھر اس کے اوپر پارلیمنٹ جو ہے بعد میں قانون سازی کر سکتی ہے تو صدر کو خصوصی اختیار حاصل ہے گو کہ وہ حکومت کے مشورے کے مطابق یہ سب کچھ کرے گا پرائیمنسٹر کی ایڈوائز کے مطابق تو اب جو پشاور ہائی کورٹ میں تعداد بڑھائی گئی ہے اس میں بظاہر پشاور ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد کے حوالے سے جو پہلے بیس مقرر کی گئی تھی قانون موجود بھی تھا مگر اس کے بابجود صدر نے اگر بڑھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو صدر نے بڑھائی ہے تو اب یہ تعداد جو صدر نے تیس مقرر کی ہے پشاور ہائی کورٹ کی یہ اس وقت تک تیس رہے گی جب تک جو صوبائی اسمبلی ہے جو پارلیمنٹ ہے بلکہ جو مجلس سے شورا ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ جو ہے وہ ایک قانون بنا کے ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد کا تائین نہ کریں تو پھر یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہوئی ہے اور اگر یہی لینگویج جو ہے جو ہائی کورٹ کے لیے آرٹیکل ایک سو بانوے ایک میں استعمال کی گئی ہے آئین کے کہ پارلیمنٹ کرے گی اور جب تک پارلیمنٹ نہیں کرتی صدر بھی کر سکتا ہے یہی لینگویج جو ہے سپریم کورٹ کے لیے بھی ہے تو صدر نے ایک ٹیسٹ فائر کیا ہے ایک میزائل کا پشاور ہائی کورٹ میں ججوں کی تعداد جو تیس مڑا دی ہے اور اس سے انہوں نے اپنا آئینی اختیار اب اسٹیبلش کر لی ہے کہ پارلیمنٹ تو کر سکتی ہے قانون سازی کے لیے مگر صدر بھی کر سکتا ہے تو اب اس کے بعد نیکس ٹیپ یہ ہے کہ جو ہم سن رہے تھے کہ قومی سمبلی میں بل آ گیا سینڈ میں آ گیا ایسی کوئی چیز نہیں ہے اب پرائزیڈنٹ جو ہے براہران سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بھی بڑھا سکتا ہے حکومت کے مشورے پہ تو ایک سو ایک سو چھوہتر جو آرٹیکل آئین کا سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد کے حوالے سے بھی اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ نے اگر مقرر کرتی ہے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد جو کہ انیس سو ستانوے میں پارلیمنٹ نے کی ہے مگر اس کے بعد پھر حکومت جب اس کو بڑھانا چاہتی ہے تو وہ صدر مملکت کی ذریعے بڑھا دیں اور جو نئی تعداد صدر مملکت بڑھائیں گے تو اس کے مطابق جو قانون سازی ہے وہ بات میں ہوتی رہ گی کیونکہ آئین سٹیٹک نہیں ہے اور ایک دفعہ قانون اگر بن بھی جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آم طور پر پارلیمنٹ ایکٹ منظور کرتی ہے تو صدر مملکت کو آرڈینس کے ذریعے اس قانون میں بھی ترمیم کا اختیار ہے جو کہ پارلیمنٹ پاس کرتی ہے یعنی کہ آرڈینس تو مقتصر مدت کے لیے ہوتا ہے نا چار مہینے ہوتا ہے اس کی لائف ہوتی ہے اور وزیراعظم کے محصفے صدر آرڈینس جاری کرتا ہے تو کسی پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون میں بھی ترمیم کر سکتا ہے تو اسی طریقے سے صدر کو اسی سپیرٹ کے تعد پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون میں بھی جو ہے ترمیم کا اختیار دیا گیا ہے ججوں کی تعداد میں اضافے کے حوالے سے تو یہ آئین کا آرٹیکل ایک سو چھہتر ہے جو سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد اب اب بات یہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حکومت یہ کیوں کر رہی ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اس کے پیچھے کیا سیاست ہے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد کیوں بڑھائی جا رہی ہیں اور پھر ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد کیوں بڑھائی جا رہی ہیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ حکومت کے سروائیول کے ہیں وفاق کے اندر اور وہ سروائیول تب ہی ہو سکتا ہے کہ حکومت آئینی ترمیم کر لے اور آئینی ترمیم جو ہیں اگر وہ کرنی ہے تو اس نے کچھ ایسی ہاتھ پوں مارنے ہیں کہ جس سے آئینی تنازہ کھڑا ہو سکتا ہے اور مثال کے طور پر متنازہ طریقے سے پی ٹی آئی کے ایم این اے اس کو توڑ کے وہ اگر اپنے ساتھ میڑا کے دو تاہی ایک سریعت پوری کر لیتے ہیں تو سپریم کورٹ میں آئینی ترمیم کو جب چیلنج کیا جائے گا تو یہ بھی کہا جائے گا کہ دیکھیں دی یہ تو پی ٹی آئی کے ایم این اے اس تھے ان کی ووٹ تو شمار ہی نہیں ہونی تھی آئین کے آرٹیکل ترہی سٹھ اے کے تھے جیسا کہ چیف جس سے عمرتہ بندیال کی عدالت نے تشریح کی تھی کہ ووٹ ہی شمار نہیں ہونی تھی تو ان کو شمار کر کے کیسے آئینی ترمیم کر لی گئی ہیں تو حکومت کا یہی کہہ گی نا کہ یہ پی ٹی آئی کے ایم این اے نہیں تھے یہ تو آزاد تھے اور الیکشن کمیشن نے ابھی تک ان چالیس کو کم از کم پی ٹی آئی کے ایم اے نے ڈیکلیئر نہیں کیا تو اس لیے وہ تو آزاد تھے یا پھر دوسرا متنازہ طریقہ دو ٹائی اکسریت کے ساتھ آئینی ترمیم کا یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے جو پی ٹی آئی کے چالیس ایم اے نے جن کو اس نے آزاد ڈیکلیئر کیا ہوا ہے ان چالیس ایم اے کے تناسب سے جو مالے گنیمت بنتا تھا یا اضافی مقصود نشستیں دس بارہ بنتی تھی ان نشستوں کو حکمران اتحاد کو دے دے اور حکمران اتحاد کو مالے گنیمت ملنے کے حوالے سے سپریم کورٹ نے مقصود نشستوں کے فیصلے میں کوئی ابھی تک رائے نہیں دی کیونکہ وہ ایک مقتصر حکم ہے اور اس مقتصر حکم میں یہ نہیں کہا گیا کہ حکمران اتحاد کو جو ہے یہ سیٹیں بالکل نہیں دی جا سکتی اس اس طرح نہیں کہا گیا تو اگر الیکشن کمیشن ان ازاد امیدواروں کے جو چالیس ڈیکلیئر کیے گئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف ان کے تناسب سے جو ازاد نشستیں اگر حکمران اتحاد کو دے جاتی ہیں اور تفصیلی فیصلہ ویسے بھی ابھی نہیں آیا سپریم کورٹ کا تو پھر اس سے اگر آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے جو متنازہ ہوگی حکومت کو بھی پتا ہے اس کے خلاف آئینی درخواست ہو جائے گی سپریم کورٹ میں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ تو منصوبہ شاید جائی ہے کہ ایک آئینی ترمیم کرنی ہے اور آئینی ترمیم بھی ایسے کرنی ہے کہ نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا بلکہ سپریم کورٹ کے مدد عوضہ ججوں کی مدد عوضہ میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا جس سے وہ تمام ججز ہی جو ہیں وہ مفادات کے ٹکراؤ کا ایک قسم کا شکار کر دیا جائیں گے اور پھر چیف جسٹ جنہوں نے پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہونا ہے اگر ان کی ٹنیور مقرر کر دی گئی ہیں سارے ججوں کی مدد عوضہ میں اگر اضافہ کر دیا گیا تین تین سال کا تو وہ چیف جسٹس قاضی فاجی صاحب جو ہیں جو ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے ایکسٹنشن باقیوں کی کر دیں یہ کر دیں لیکن ابھی بھی واضح طور پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر آئینی ترمیم ہو گئی تو ان کا کیا موقع ہوگا اس کے اوپر انہوں نے کوئی واضح بات نہیں کی تو حکومت کا یہ پلان ہے کہ ایک متنازہ طریقے سے دو تائی اکسریت کے ساتھ آئینی ترمیم کر دی جائے جس کو سپریم کورٹ میں اگر چیلنج بھی کیا جاتا ہے تو سپریم کورٹ میں سترہ ججز کی بجائے تئیس جج بیٹھے ہوں گے اور جو تئیس جج ہیں ان میں چیف جسٹس قاضی فاجی صاحب کی جو سوچ ہے یا جو ان کو اکسریت حاصل ہو جائے گی کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ تو ابھی تک بظاہر صرف آٹھ ججز ہیں اور جو نئے جج آئیں گے وہ کس کے ہوں گے کون لگائے گا کیا اس میں جسٹس منصور علی شاہ کا کوئی رول نہیں ہوگا تو نئے جج جو آئیں گے وہ جوڈیشل کمیشن لیں لگانا ہے جو سپریم کورٹ میں نئے جج لگنے یعنی کہ سترہ ابھی ہیں تو اگر تئیس ہوتے ہیں تو چھے جج لگنے تو جوڈیشل کمیشن کے اندر کس کی اکسریت ہے اس میں حکومت کی اکسریت ہے تو حکومت اپنی مرضی کے ججز سپریم کورٹ میں لائے گی ہائی کورٹوں سے حکومت کی اکسریت کیسے ہیں کہ ایک چیف جسٹس کا جفائی ریسا ہے ایک جسٹس مین الدین خان ہے ایک جسٹس جو ہے اپنا وہ جو سپریم کورٹ کے سابق جو جج ہیں جو چیف جسٹس نامزد کرتا ہے ایک وہ ہیں اور ایک اٹرنی جنرل ہیں ایک لاو منسٹر ہیں ایک بار کونسل کے نمائندے اکتر رسین ایڈوکیٹ ہیں تو یہ ووٹیں جو ہیں ساری یہ لگتا ہے کہ بظاہر حکومت کے ساتھ جائیں گی اور کیونکہ بار کونسل کے نمائندے بھی تو وکنسیاں جب بنے گی ہائی کورٹوں میں بھی سپریم کورٹ میں بھی تو بار کونسل کے نمائندے بھی کسی مخالفت تو نہیں کریں گے تو لگتا یہ ہے کہ حکومت اپنی جوڈیشنل کمیشن کے اندر جو موجودہ اکسریت ہے اس کو استعمال کر کے زیادہ زیادہ اپنے مطلب کے جو ہائی کورٹ کی ججزیں ان کو سپریم کورٹ لائے گی اور یوں پھر تئیس ججوں کی فل کورٹ میں جو اکسریت ہیں جب چیف جسی قاضی فارجیسہ کے ساتھ ہوگی تو پھر اگر متنازہ آئینی ترمیم کی درخواست آئے گی تو آئینی ترمیم کی درخواست کے اوپر فل کورٹ نے بیٹھنا ہے سب کہیں گے فل کورٹ ہونی چاہیے تو پارلیمنٹ کی آئین بنایا ہوئے اور آئین کے اوپر سپریم کورٹ نہیں دیکھ سکتی یا دیکھ سکتی ہے تو پھر تاکہ وہ فل کورٹ جو ہے وہ بیٹھ کے فیصلہ کرے اور وہ یہی کہے گی کہ آئینی ترمیم درست تھی جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ججز کو مدد ملازمت نے تین سال کی توسی دے دی گئی ہے تو وہ توسی درست ہوگی اگر چیف جسیس کا ٹینئور ہو گیا تو ٹینئور درست ہوگا اور چیف جسیس قاضی فارجیسہ بدستور اپنے عدے پہ قائم رہیں گے کیونکہ وہ تو پارلیمنٹ کی بہت عزت کرتے ہیں اور وہ تو کہیں گے کہ میں پارلیمنٹ نے آئین میں ترمیم کی ہے کوئی میرے لیے تو نہیں کی کوئی آئین میں جرنرل زیولہ کی طرح کوئی قاضی فارجیسہ کا نام تو نہیں لکھ دیا وہ تو یہ کہیں گے بارال اینیوے تو یہ ایک گیم پلان ہے اب دوسرا یہ جو ہائی کورٹوں کی میں ویکنسیوں کی تعداد بڑائی جا رہی ہے پشاور ہائی کورٹ میں تیز کر دی گئی ہے اور آپ کو پتہ ہے لاہور آئی کورٹ میں چوبیس ابھی بھی خالی پڑی ہیں ججوں کی ویکنسیز اسی طرح سندھ آئی کورٹ میں بھی گیا رہے ہیں بلوستان آئی کورٹ میں بھی شاید ایک دو ہیں تو یہ جو خالی ویکنسیز ہوتی ہیں نا یہ وہ گاجر ہوتی ہے جو وکیلوں کے سامنے اور وکلا تنظیموں کے سامنے لٹکائی جاتی ہے یہ گاجر گاجر اس لیے ہوتی ہے کہ بہت سارے وکلا وکیل جو ہیں خاص طور پہ جو الیکشن لڑتے ہیں وکلا کا جو عوضیں حاصل کرتے ہیں صدر فلان بار صدر فلان بار اسوسییشن ان سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو ججوں کے لیے ایکسپٹ کیا جائے اور ایک اندازے کی مطابق اسی فیصد سے زائد جو لوگ ججز تائنات کیے جاتے ہیں ان میں زیادہ تار یہ وکلا تنظیموں کے عوضہ داری ہوتے ہیں تو یہ خالی سامنے جب بڑھائی جائیں گے آئی کوٹوں میں تو وکلا تنظیمیں بھی جو ہیں پھر ان کی بھی ایک کوشش ہوگی کہ بھئی جج لگو اور کسی قسم کی مخالفت نہ کریں نئے ججز کی تائناتی کے حوالے سے تو پھر ہوگا کیا کہ اپنی مرضی کے وکلا کو اکومیڈیٹ بھی کیا جائے گا ہائی کوٹوں کے اندر بھی یہ ایک لانگ ٹم پلان ہے پوری جوڈیشری کو پیک کرنے کا اور یہ پلان اس لیے ہے کہ آنے والے وقتوں میں غیر آئینی اقتماعت غیر آئینی قوتوں کو ایک آئینی شکل دے کے ایک آئینی میک اپ کر کے ان کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ہائی کوٹوں کے اندر یہ جتنی بھی ویکنسز ہیں چاہے پشاور ہائی کوٹ میں ہم داس آگئی ہیں تو داس اس لیے پشاور ہائی کوٹ میں بڑھائی گئی ہیں کہ اے دو وجوات جو تاثر مل رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو موجودہ پشاور ہائی کوٹ ہے اس میں اکثریت جو ججوں کی ہے وہ شاید پی ٹی آئی کو زیادہ قربت سے دیکھتے ہیں ان کو تو اس لیے اور خیبر پخت انخواہ کی جو وکلہ تنظیمیں ہیں ان کو بھی کابو کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ان کا ایک اپنا اثر ہے باقی وکلہ تنظیموں کے اندر تو خیبر پخت انخواہ تو ویسے ہی پورا جو ہے تقریبا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے تو اس میں جو ان کی وکلہ تنظیمیں ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ دس اضافی گاجریں لٹکائی گئی ہیں وکلہ تنظیموں کے لیے کہ بھئی آپ کے لیے ہم جو ایک جگہ بنا رہے ہیں تو آپ اس لیے زیادہ جارہیت کا مظاہرہ نہ کریں جارہانہ رویہ نہ آفنا ہے اور آپ تحمل سے کام لیں خاص طور پر جب پارلیمنٹ کوئی آئینی ترمیم کرتی ہے وہ جتنی بھی مترازہ ہو تو کم از کم خیبر پخت انخواہ کے جو وکلہ ہیں وہ کم از کم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کوئی کسی قسم کے اعتجاد یا اس میں شامل نہ ہو بہت لانگ ٹرم پلیننگ ہے پہلے سے وکلہ کے اندر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے انویسمنٹ کی جا رہی ہے انہیں کابو کیا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ کے اندر جب ججز آئیں گے مزید وکینسز بنے گی ہائی کورٹ کی ججز کی بھی وکینسز میں اسی طرح صدارتی فرمان کے ذریعے اضافہ کیا جائے گا تو یہ ایک انڈیکیشن ہے جو ہمیں مل رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں حکومت خود کو بچانے کے لیے وہ تمام حربیں استعمال کرے گی کہ جو بظاہر آئینی اور قانونی ہوں گے مگر اوویسلی اس کے بیچے جو نیت ہوگی وہ نیت یہی ہوگی کہ حکومت اپنے آپ کو کنٹینیو رکھے اور اسٹابلشمنٹ کا جو کنٹرول ہے وہ کنٹینیو رہے کیونکہ حکومت موجودہ حکومت کے کنٹرول سے اسٹابلشمنٹ کو تقویت ملتی ہے اور اسٹابلشمنٹ کے کنٹرول سے موجودہ حکومت کو تقویت مل رہی ہے تو عوام کا منڈیٹ جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہیں وہ جس طرح سڑکوں پہ رول رہے تو میرے خیال میں یہ جو ابھی ہائی کورٹ پشاور کے ججوں کی تعداد بڑھائی گئی ہے یہ صرف ایک ہائی کورٹ نہیں ہے یہ معاملہ ابھی بہت آگے تک جائے گا اور نیکس ٹیپ یہی ہوگا کہ صدر مملکہ وہی آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں بھی اضافہ کریں گو کہ انیس سو ستانے میں پارلیمنٹ قانون بنا چکی ہے مگر پھر اس کی تشریح ایسے کی جائے گی کہ قانون بے شک بن گیا اب جب کہ ہم چاہتے ہیں اس میں اضافہ کیا جائے تو جب تک پارلیمنٹ اضافہ کا قانون نہیں پاس کرتی تب تک صدر مملکہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں تو یہ ساری اس وقت جو ہے گیم پلین بن رہی ہے ججوں کی تعداد میں اضافہ کے حوالے سے اور اب دیکھیں ویسے تو حکومت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وہ موجودہ پارلیمنٹ سے بھی ججوں کی تعداد میں اضافہ کا قانون منظور کرا سکتی ہے سب کچھ ہو سکتی ہے مگر اگر پشاور ہائی کورٹ میں یہ کیا گیا ہے تو پھر میرے خیال میں سپریم کورٹ میں بھی یہ صدر مملکت کے ذریعے کیا جا سکتا ہے کیونکہ لینگویج جو ہے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے لیے وہ سیم ہیں اب پشاور ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد جو پہلے فکس ہوئی تھی وہ کس قانون کے تعداد ہوئی تھی یہ بھی دیکھنا ہے اور جس قانون کے بھی تعداد ہوئی تھی اگر صدر مملکت نے اس قانون کے ہوتے میں بھی ابھی اگر دوبارہ فکس کر دی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب جب تک پارلیمنٹ ججوں کی تعداد میں اضافہ کا نیا قانون نہیں بناتی پشاور ہائی کورٹ کے لیے تب تک صدر مملکت یہ کام کر سکتے ہیں اور اس لیے اب سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں بھی اسی آئینی زبان اور لینگویج کے تعداد لگتا ہے کہ صدر مملکت ہی اضافہ کریں گے بارال آنے والے دن بڑے ہی ہنگامہ خیز ہوں گے بڑے ہی دلچسپ ہوں گے میڈیا کے لیے اور جو پارلیمنٹ اور جو عطلیہ ہے وہ خاص طور پہ اب لگتا ہے کہ مزید آمنے سامنے کھڑی ہوگی اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ جسے منصور علی شاہ جب غیر ملکی دورے سے واپس آتے ہیں اور جسے منیب بھی واپس بنچز پہ آتے ہیں تو پھر جو تفصیلی فیصلہ جس کا سب کو انتظار ہے موسیقی موسیقی